پاکستان اور دنیا پھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام ناظرین آج آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کس سے ملاقات کرنے گیا یہ انتہائی مزیدار کہانی ہے اور یہ کہانی بیان کس نے کی کس کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کے ساتھ ذکر کریں گے ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کی وجہ کیا بنی ایک تو لیول پلینگ فیل کی ڈیمانڈ تھی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے کہ عمران خان کے خلاف اس کو بھی نا اہل کیا جائے عمران خان کو بھی پابندے سلاسل کیا جائے باقی تمام جو پی ڈیم ان کے چند ہینڈلر چند سہولتگار چند ساشی وہ سارے اسی کام میں لگے ہوئے تھے لیکن ایک اور وجہ بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین آج سینیٹر آزم سواتی انہیں اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا آہ زمانت کے اوپر سینیٹر ہیں پاکستان کی سینیٹ کے ایوانے بالا کے ممبر ہیں اور آہ ان کو جو زمانت دی ہے جج صاحب نے اس میں جو آرڈر لکھا اس میں بڑا واضح لکھا کہ کیا کسی فوج کے افسر یا کسی جوان سے رابطہ ہوا یا کسی نے بغاوت کی اور ان کا جرم کیا تھا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو مبینہ جرم کہا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی اظہار رائے کی تھی کہ آرمی چیپ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی اور عمران خان نے آج آزم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایک ٹویٹ کرنے پہ یہ سلوک کیا گیا سینیٹر کے ساتھ سوشل میڈیا کی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حالانکہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے نامعلوم افراد آتے ہیں اٹھاتے ہیں لوگوں کو ضدقوب کرتے ہیں اور پھر اگلے دن چھوڑ جاتے ہیں ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں حوالہ دیا گیا کہ ڈاکٹر شہباز گل کو بھی برہنہ کر کے تشدد کیا گیا جنسی تشدد کیا گیا ان کے نازک آزار کو الیکٹرک کرنٹ دیا گیا ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں ذکر ہوا نوجوان صحافی جمیل فاروقی کا ان کا قصور بھی یہ تھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور ڈاکٹر شہباز گل کے کسٹوڈیل ٹوٹشر کے حوالے سے انہیں بھی پکڑا گیا برہنہ کیا گیا تشدد کیا گیا جمیل فاروقی کے اوپر صحافی پہ بھی اور آج جب پریس کانفرنس کی آزم سواتی نے تو انہوں نے وہ معاملات بتایا وہ حالات بتایا کہ کس طرح سے ان کے گھر میں رات کے آدھی رات کو مڈ نائٹ ٹیٹ جس کو کہا جاتا ہے لوگ آئے دیواریں پھلانکے آئے اور عمران خان نے کہا کہ بغیر وارنٹ کے وہ لوگ داخل ہوئے تھے اور اپ آئی اے کے لوگوں نے ان کی پوتیوں کے سامنے ان پہ تشدد کیا اور اس کے بعد انہیں لے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا اور اس حوالے سے آزم سواتی صاحب نے آنریبل چیف جسٹس چیف جسٹس عمر اطا بنیال صاحب سے اپیل کیے کہ آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا دفاع کریں ان نے کہا کہ میں ایک وکیل بھی ہوں چوہتر سال میری عمر ہے ایک پارلیمنٹیرین ہوں اور اگر وکلا اور پارلیمان اور سینٹ نے اس حوالے سے کچھ نہ کیا جج سائبان نے کچھ نہ کیا تو اس دن سے ڈریں کہ خدا نہ خاصتہ کسی جج کے ساتھ یہ ہو کسی جج کو ننگا کر کے اسے تشدد کیا جائے دیگر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ خود جاؤں گا میں دنیا کی تمام فورمز پر یہ آواز اٹھاؤں گا تاکہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوث ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے ناظرین عمران خان صاحب نے بھی نامعلوم افراد کا ذکر کیا اس حوالے سے ناظرین اگر ہم ملک کی تاریخ دیکھیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ایک آپریشن میڈ نائٹ جیک آل ہوا تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بقاعدہ نام بتائے تھے اور اس میں اس وقت کے آرمی چیپ جنرل اسلم بیک کا نام بھی آیا تھا پھر بریگیڈیر انتیاز کا جو آئی ایس آئی کے انٹرنل ونگ کے تھے ان کا نام بھی آیا تھا پھر میجر آمیر کا نام بھی آیا تھا اور ان کے بعد میں بقاعدہ طور پر کوٹ مارشل بھی ہوا تھا اور میجر آمیر نے کسٹیڈی میں بتایا تھا کہ جب جنرل صدرانی نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جنرل اسلم بیک کو انوالف کرنے کی بھی کوشش کی اور جو اخبارات میں اس حوالے سے جو پروسیڈنگ چھپیں اس میں کوٹ ان کوٹ چھپا کہ نواز شریف کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ وہ ایک کمزور شخص ہے اور محترمہ بینظیب بھٹو کی انڈیپنڈنٹ شخصیت تھی تو محترمہ بینظیب بھٹو صاحبہ نے نہ صرف یہ نام آؤٹ کیے تھے بلکہ بعد میں ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوئی تھے ان کے کوٹ مارشل بھی ہوئے تھے اور نام لینا ضروری ہے اور خان صاحب نے اگر عمران خان صاحب نے پچھلی ایک پریس کانفرنس میں کہا مجھے پتہ ہے کہ ایک شخص آیا ہے اسلام آباد میں وہ کون شخص ہے خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے ساتھ ساتھ سینیٹر آزم سواتی نے بھی اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ انصاف کے لیے ہر در کھٹ کٹائیں گے اور آنریبل چیف جسس صاحب کو اس حوالے سے سینیٹرز پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ایک خط لکھ چکے ہیں انہیں کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے اس حوالے سے اور وہ انصاف چاہتے ہیں کہ اس کام میں جو لوگ بھی ملوث ہیں تشدد کے کام میں ملوث ہیں لوگوں کو برہنہ کرنے میں انہیں بقاعدہ طور پر سامنے لائے آجائے اور قرار واقعی قانون کے مطابق سزا دی جائے اس حوالے سے ناظرین ٹورچر کے خلاف پارلیمنٹ نے ایک بل بھی پاس کیا ہے اور اس بل میں سزائیں ہیں پبلک آفیشلز کے لیے جو اس کام میں ملوث ہوتے ہیں اس پہ بے صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی جس دن سگنیچر کریں گے سائن کریں گے یہ بقاعدہ قانون بن جائے گا اور کیا ہم اس کو ایک واحد مثال بنا سکتے ہیں پہلی مثال بنا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے جو پجھتر سال سے غلاموں والا سلوک ہوتا ہے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ جو سلوک مریقی افواج نے ابو غریب میں کیا گنتانموں بے میں کیا جو برطانوی سامرہ جہاں پہ برسغیر پاکوہن میں آزادی سے پہلے کرتا تھا وہ پہلے پجھتر سال سے کسٹوڈیل ٹورچر پاکستان میں چل رہا ہے قانون پاس ہو گیا ہے تو کیا آزم سواتی کے کیس میں ان لوگوں کو ایڈنٹیفائے کر کے بقاعدہ طور پر سزا دی جائے گی یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے قائدین پہ بھی آتی ہے کہ وہ نام بتائیں آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں انہوں نے تو چیف آف آرمیس شاہر بنیل کمر جعوید باجوا کا بقاعدہ نام لے کے مختلف متعدد جلسوں میں ان پہ الزامات لگائے تھے ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جلد فیض حمید ان کے نام لے کے الزامات لگائے تھے اور اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ پریس کانفرنسز بھی آئی تھی مریم نواز کی آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے اس پہ میں پھر کسی دن بات کروں گا لیکن نام لینا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایکس وائی زی اور نیوٹرلز اور اس سے آگے چل کے بقاعدہ نام لینے چاہیے کیونکہ جس طرح کے ناظرین معاملات چل رہے ہیں اور اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ سے کوئی مسئلہ حل ہوگا کسی اور چیز سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اب تقریباً چوبیس ایف آئی آرز ہو چکی ہیں خود عمران خان کے اوپر ان کی دیگر قیادت پر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے سٹریٹیجی بڑی واضح اس حکومت کی اور اس کے ہینڈلرز کی کہ اس حکومت کو انہوں نے اگلے سال تک چلانے جو بیک گراؤنڈ نگوسیشن جس کا عمران خان بھی کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک بقاعدہ طور پر سموک سکرین ہے جس کو کہ کھڑا کیا گیا ہے کہ انگیج رکھو اور باقی ساری چیزیں اب آگے چیزیں لے کے کیسے چلنی ہے پریشر بلڈ اپ کیسے کرنے ہے پروٹیس کیسے کرنے وہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے خود سپیشلسٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سپیشلسٹ ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد نائلی کے بعد جو انناؤنس کیا جو فیصلہ آیا لوگوں نے خود بھی ظاہر کیا کہ وہ اب تنگ آ چکے ان ساری ڈرامے بازیوں سے فواد چودری کہتے ہیں بند کمروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا دور چلا گیا اور جو ناظرین ابھی تک کی اطلاعات ہیں جو آج تک جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ وہ فیصلہ ابھی تک ریلیز نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کا کہا جا رہا ہے کہ ایک ممبر نے ابھی تک دستخط نہیں کیا اگر ایک ممبر نے دستخط نہیں کیے تو کل ایسے کیا واقعات تھے کیا اتنی جلدی تھی کہ کل ہی یہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ایک ممبر موجود بھی نہیں ہے بیمار ہے دستخط بھی نہیں ہے اور ابھی تک فیصلہ وہ باقاعدہ طور پہ ریلیز بھی نہیں کیا گیا اب ناظرین سوال آتا ہے کہ امران خان پہ توشہ خانہ کا یہ کیس بنایا کیوں گیا اس میں ایک وجہ تو یقیناً یہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور لنڈن پلین اور باقی ساری کاروائی ہیں اس حوالے سے جو ہوتی نہیں وہ اپنی جگہ لیکن ایک اور بنیادی وجہ ہے جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین امران خان نے تمام رسیدیں جمع کروائیں اور میں آپ کو وہ رسیدیں آج دکھاتا ہوں بینک چلان آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے پیسے جمع کروائے گئے اور امران خان کے پیسے اپنے جو ہیں ڈیکلریشن میں کم ہوئے یا زیادہ بڑھ گئے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ڈیکلریشن میں ان کی ایک چیز مجھے نظر آئی ہے باقیے بھی میں ان کو ڈیٹیل اگزیمن کر رہا ہوں تو امران خان کے ساتھ ہی یہ کیوں مثال بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی آج جگر شہباز شریف صاحب کی آپ بات سنیں وہ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ سے جی رپورٹس اچھی نہیں ہیں بہت ساری چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں جی ہاں یہ پہلے چار سال میں یہ رپورٹ نہیں ہے لیکن اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے توشہ خانہ کی رپورٹس اچھی نہیں وہاں سے بہت ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں غائب نہیں ہو جاتی ناظرین جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یا تو جمع نہیں کرواتے اور اگر جمع کروائیں بھی تو اس کے پیسے جمع نہیں کرواتے اور اپنے پاس وہ چیزیں رکھ لیتے ہیں اپنے باپ کا مال سمجھ کیا اپنا حق سمجھ کہ اب ہم سے کس نے پوچھنے ہیں اور اس حوالے سے ناظرین ابوزر سلمان نیازی نے بقاعدہ طور پر انفرمیشن مانگی کہ انیس سو سنتالیس سے لے کے اب تک کہ جتنے بھی صدور رہے ہیں وزرع آزم رہے ہیں ان کی معلومات پراہم کر دی جائیں تو وہ حکومت جو توشہ خانہ پر بھنگڑے ڈال رہی ہے امران خان کے حوالے سے انہوں نے کابینہ ڈیویزن نے اٹھائیس اپریل دو ہزار بائیس کو جواب دیا کہ جنب یہ تو کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے یہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس سے پتہ نہیں کون سے ریاست کے راز افشاں ہو جائیں گے تو اس چیز کو بقاعدہ طور پر چھپا لیا گیا کہ جنب یہ ہم نہیں بتائیں گے امران خان نے ناظرین اس میں کام کیا کیا تھا انہوں نے بقاعدہ یہ قوانین بنائے تھے کہ کم از کم پچاس فیصد رقم دے کے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی توفہ اس سے پہلے دس فیصد پندرہ فیصد اور گاڑیاں تو آپ رکھی نہیں سکتے تھے جو توشہ خانہ کے ریفرنس آسف زرداری پہ بنے میاں نواز شریف کے پہ سوالے سے ریفرنسز بنے ان کا آج تک فیصلہ نہیں آئے لیکن پچھلے تین سال کا یہ فیصلہ کروایا گیا بقاعدہ طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے متعدد قائدین کہتے بھی اور قوانین میں جو ناظرین تبدیلی ہوئی تھی اس میں بڑا واضح لکھا ہوئے کابینا ڈیویجن کا یہ بقاعدہ آرڈر ہو یہ تمام جب آپ اس کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوئے کہ تمام سرکاری اور پبلک فنکشنریز یعنی کہ کوئی بھی سرکاری افسر ہو پبلک فنکشنری ہو چاہے وہ ایم این نے ہو سینیٹر ہو پریزیڈنٹ ہو پرائم نیسٹر ہو کوئی بیوروکریٹ ہو ان سب نے ڈیپلومیٹ ہو کوئی فوج کا بندہ ہو آرمی نیوی ایر فورس سب نے وہ اگر کہیں باہر جاتے ہیں کسی وزٹ پہ تو وہ توفے جو بھی ان کو ملتے ہیں وہ جمع کروانے ساتھ ساتھ اسی قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ والا اپلائے کس کس پہ کرے گا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ صدر مملکت پہ اپلائے کرے گا ہیڈ آف دی گورنمنٹ پرائم نیسٹر پہ اپلائے کرے گا چیرمن سینٹ پہ اپلائے کرے گا ان کے فیملی میمبرز پہ بھی اپلائے کرے گا سپیکر قومی اسیمبلی پہ اپلائے کرے گا چیف جسس پاکستان پہ کرے گا تمام پروونسز کے گورنرز پہ کرے گا وفاقی کابینہ کے ممبران اٹرنی جنرل منسٹرز آف سٹیٹ ڈپٹی چیرمن سینٹ ڈپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی ڈگنیٹریز انکلوڈنگ منسٹریل سٹیٹس یعنی کہ جو ایڈوائزرز ایس ای پی ان جن کا کے منسٹر کا سٹیٹس انہیں بھی کوئی بھی توفہ ملتا ہے تو انہوں نے بھی وہ جمع کروانا ہے بتانا ہے پروونشل کابینہ صوبائی کابینہ سپریم کورٹ کے تمام ججز صاحبان چیف جسٹس اور ججز ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز اور ججز ان تمام کی بھی ذمہ داری ہے پارلیمنٹیرینز تمام منتخب نمائندے آل گورمنٹ سرونٹ تمام سرکاری افسران سیول اور ملیٹری جو کہ چاہے وہ سیول بیوروکریسی میں ہو یا ملیٹری بیوروکریسی ناظرین پچھلے چھے سال میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے بھی متعدد دورے کیے بیرون ملک ان کو بھی کافی سارے تحائف ملے میں متعدد بار یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بتائیں گے کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو پھلے چھے سال میں کتنے تحفے ملے انہوں نے اس قانون کے مطابق کتنے تحفے توشہ خانہ میں جمع کروا ہے کتنی رقم ادا کی اور کتنے تحفے رقم جمع کروا کے اپنے پاس رکھے ابھی تک اس پہ خاموشی ہے اب اس خاموشی کی وجہ کیا ہے یہ پتہ نہیں یہ اب ذمہداری ہے مرخال وکلا کی پارلیمنٹیرینز کی سینیٹرز کی پارلیمنٹ میں قومی اسیملی میں کوئی بھی ممبر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ کابینہ ڈیویزن بتائے کہ پہلے چھے سال میں آرمی چیف نلنکمر جاوید باجوا کو کیا تحف ملے چیف آف دا ایر سٹاف کو کیا تحف ملے چیف آف دا نیول سٹاف کو کیا ملے دوسری ڈیفنس ڈیلیگیشنز کو کیا تحف ملے اور اس کا انہوں نے کیا کیا اور منسٹری آف ڈیفنس اس سوال کا جواب دینے کی پابند ہے اسی طرح سینیٹ آف پاکستان میں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کوئی بھی سینیٹر یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ وزارت دفاع بتائے کہ مسلحہ افواج کے جتنے ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان کو کتنے تحف ملے پچھلے چھ سال میں پچھلے پانچ سال میں کس کس کو کتنے تحف ملے اور اس کا انہوں نے کیا کیا لیکن ابھی تک کسی پارلیمنٹیرین نے یہ سوال نہیں ڈالا نہ صرف یہ کوئی بھی وکیل اب اس بیسز پہ کسی بھی عدالت میں سندھ ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پیٹیشنز فائل کر سکتی ہیں بار اسوسییشنز کہ بتایا جائے کہ باقی یہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز گئے ہیں ملٹری ڈیلیگیشنز گئے ہیں ڈیفنس ڈیلیگیشنز گئے ہیں ان کو کتنے تحف ملے ان میں سے کتنے لوگوں نے یہ تحف جمع کروائے اور کتنوں نے کتنی رقم دے کے یہ تحف اپنے پاس رکھے کیونکہ اگر ملک کے وزراء آزم چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ یوسف رضا گلانی ہوں یا سابق صدر آصف زرداری ہوں یا سابق وزیر آزم عمران خان وہ تو یہ جوابات دے رہے ہیں ان سے جواب کون لے گا کیونکہ قانون تو بڑا واضح ہے کہ جواب تو سب نے دینا ہے تو یہ تفصیلات قوم کے سامنے کب آئیں گی لیکن آئیں گی ضرور کیونکہ یہ والا معاملہ اب اس طرح سے ختم ہونے والا نہیں اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ختم کروایا جا سکتا ہے دھونس دھاندلی دھمکی زبردستی سنسرشپ کے ذریعے تو یہ والا کیس اب ختم ہونے والا نہیں ہے اس کا جواب سب کو دینا ہوگا اب ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان پر یہ کیس بنانے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود تو انہوں نے پیسے جمع کروانے شروع کر دیئے کہ جو بھی ان کو توفہ ملا اور توفہوں کی لسٹ بھی سامنے آ گئے کہ کون کون سے تحائف ملے جس پہ انہیں بڑے بھنگرے ڈالے اس تمام کی رسیدیں موجود ہیں اور قانون کے مطابق یہ سارا کام کیا گیا ان کی ٹیکس ڈیکلریشن میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور یہ دستاویزات میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلی رسید ناظرین آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ 28 نویمبر 2018 کیے اور اس حوالے سے سات لاکھ چوون ہزار روپے عمران خان پرائم نیسٹر آف پاکستان انہوں نے سرکاری خزانے میں ان توفوں کے عوض جمع کروا ہے جو لسٹ آپ دیکھ چکے ہیں اسی طرح 28 نویمبر 2018 کو پھر وزیر آزم عمران خان نے 294 ہزار روپے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے 294 ہزار روپے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے پھر ساٹھ ڈیسمبر 2018 کو وزیر آزم عمران خان نے 3 لاکھ 38 ہزار 600 روپے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے اسی طرح 22 جنوری 2019 کو وزیر آزم عمران خان نے 2 کروڑ 1 لاکھ 78 ہزار روپے سرکاری خزانے میں توشہ خانہ کے عوض جمع کروا ہے اسی طرح ناظرین آپ کو یہ کوئی اور رسیدہ نہیں دکھائے گا وہاں پہ آپ کو نکل آئیں گے کلیبری فانٹ نکل آئیں گے کتری خط نکل آئیں گے کوئی اور بہانے آ جائیں گے کہ نہیں جناب یہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے ہم نہیں بتا سکتے اگر ایک ملک کا وزیر آزم اپنی تمام تفصیلات سامنے رکھ رہا ہے پیسے جمع کروا رہا ہے تو باقی کوئی وزیر آزم چیف ایگزیکیٹیف سے بڑا تو نہیں ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ وہ اس کا جواب نہ دے اسی طرح ناظرین آٹھ اگر دو ہزار انیس کو بیگم پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر آزم کی اہلیہ نے پانچ لاکھ چالیس ہزار سات سو روپے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے توشہ خانہ میں اسی طرح ناظرین عمران خان وزیر آزم پاکستان نے انیس نویمبر دو ہزار انیس کو دو لاکھ چالیس ہزار روپے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے توشہ خانہ کے عوض پھر نو لاکھ پینتیس ہزار روپے عمران خان وزیر آزم پاکستان نے انیس مارچ دو ہزار بیس کو سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے آپ کو کوئی اور رسید نظر نہیں آئے گی کوئی اور نہیں یہ بتائے گا کہ آرمی چیف نے کتنے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے نیول چیف نے کتنے کروا ہے ایٹ چیف نے کتنے کروا ہے چیرمن سینٹ نے کتنے کروا ہے باقی پارلیمنٹیرینز نے کتنے کروا ہے یہ والی چیزیں نہیں آ رہی ہیں سیکرٹری ڈیفنس نے کتنے کروا ہے سیکرٹری فارن افیرز نے کتنے کروا ہے سیکرٹری کابینہ یا دیگر جو سرکاری بیروکریٹس باہر جاتے ہیں ایٹانیمس باڈیز کے چیرمن جاتے ہیں کسی کی اور یہ رسیدیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی سوائے عمران خان کے ابھی تک جو کہ پبلک ہوئی ہیں ان سب کو بتانا چاہیے کہ کس نے کوئن سے پیسے جمع کروا ہے پھر ناظرین چھبیس اکتوبر دو ہزار بیس کو وزیر آزم عمران خان نے چوبیس لاکھ پینتیس ہزار روپے سرکاری خزانے میں توشہ خانہ کے عوض جمع کروا ہے اسی طرح ناظرین چھبیس اکتوبر دو ہزار بیس کو وزیر آزم نے تین تیس لاکھ پیسٹھ ہزار روپے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے وزیر آزم عمران خان نے اسی کے بعد ناظرین ایک اور رسید میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ستائیس اکتوبر دو ہزار بیس کو یہ بقائرہ طور پر چلان جمع کروایا ان تمام چیزوں کا چھپن لاکھ چھہ سٹھ ہزار روپے وزیر آزم پاکستان نے سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور اس پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کیا آپ کو رسید بھی نظر آ رہی اور یہ عمران خان صاحب کا اپنا چیک اس حوالے سے جمع جو سرکاری خزانے میں انہوں نے جمع کروایا اسی طرح ناظرین ایک گیارہ جون دو ہزار اکیس کو وزیر آزم عمران خان نے پچاسی ہزار روپے سرکاری خزانے میں جمع کروایا پھر اٹھائیس جون دو ہزار اکیس کو ایک ہزار روپے بھی انہوں نے جمع کروایا سرکاری خزانے میں اب ایک ایسا وزیر آزم جو ایک ہزار روپے بھی سرکاری خزانے میں جمع کروا رہے اس کے خلاف تو پورے نظام نے ہو نہیں ہے وہ سب کہیں گے صاحب کرپشن کو چھوڑیں کیونکہ سب کی دکانیں یہ بند کر رہے تھے عمران خان صاحب سب کو اگر وزیر آزم ہزار روپے بھی جمع کروا رہے تو پھر کس کی مجال ہے کہ جناب وہ اپنے پیسے جمع نہ کروایا اسی طرح ناظرین اگلی پہ آتے ہیں تو اٹھائی جون دو ہزار اکیس کو ایک لاکھ تینتیس ہزار دو سو پچاس روپے وزیر آزم نے جمع کروا ہے سرکاری خزانے میں پھر آٹھ جولائے دو ہزار اکیس کو تقریباً انتیس لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے جمع کروا ہے سرکاری خزانے میں تئیس فروری دو ہزار بائیس کو ایک لاکھ ترانوے ہزار روپے وزیر آزم عمران خان نے سرکاری خزانے میں جمع کروا ہے آپ کو کسی اور کی یہ رسیدیں نظر آتی ہیں کہ سرکاری خزانے میں کسی نے پیسے جمع کروایا وہ باقی تو سمجھتے ہیں باپ کا مال ہے مال مفدلے بے رحم ہم اعلیٰ عدوں پہ آگئے ہیں اب جو بھی مال متا ہے وہ ہم نے کھانا ہے اور کوئی ہم سے سوال بھی نہیں کر سکتا اور ناظرین عمران خان کے جو ایف بی آر میں ڈیکلریشن ہے اس میں بھی یہ فگر ہمیں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ بھی بقاعدہ طور پہ انہوں نے یہ ڈیکلریشن دیوئی ہیں اور سال دوہزار اکیس میں عمران خان نے ناظرین جو ان کی آمدن ہے جو پہلے سال کی تھی اور دوہزار اکیس میں جو انہوں نے اساسے جمع کروا ہے اس سے پتہ لگا کہ ان کی آمدن بھی وزیر آزم ہوتے ہوئے دس لاکھ روپے کم ہو گئی تو یہ تو ناظرین معاملات ہیں توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے اس حوالے سے ابھی تک فیصلہ جب ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے نہیں دیا ایک ممبر نے سائن بھی نہیں کیے اب اس حوالے سے جلدی کیا تھی یہ سمجھ نہیں آ رہی اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون چھپ چھپ کے کس سے ملاقاتیں کرتا رہا ناظرین یہ بات بتائی ہے پاکستان مسلم لیگ زیا کے سربراہ جناب اجاز الحق صاحب نے اجاز الحق صاحب صاحب زادے ہیں سابق چیف آف دا آرمی سٹاف سابق صدر مملکت جناب زیا الحق صاحب کے اور انہوں نے جو بات کی ان کے پاس معلومات کافی زیادہ ہوتی ہیں تو اجاز الحق صاحب کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کاروں کے ڈکی میں بیٹھ کر جو گئے تھے آپ پوچھے ہاتھ جو وزیراعظم ہیں وہ کہیں تھے اور کون کیا تھا کاروں کے ڈکی میں بیٹھ کے کون گیا تھا غالباً ندیم ملک صاحب کی آوازیں پوچھیں کون گیا تھا تو اجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں وہ صاحب گئے تھے جو آج وزیراعظم ہے یعنی شہباز شریف بقول اجاز الحق کے گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے گئے تھے اچھا اب گئے کان تھے یہ سوال یہ آتا ہے اس کا جواب بھی انہوں نے دیا اجاز الحق صاحب نے کتنی ملاقاتیں ہوئی تھیں آرمی ہاؤس میں ذرا اس کا ریکارڈ نکلوائیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس طرح کہتے ہیں ملنے کے یعنی کہ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ہاؤس میں اجاز الحق صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے آرمی ہاؤس جاتے تھے تو آرمی ہاؤس جو شخص جاتا ہے وہ یقیناً آرمی چیف سے ملاقات کرنے جا رہا ہوگا یہ اجاز الحق صاحب ان کا یہ دعویٰ ہے جو کہ سامنے آئے اچھا اب آگے سے جب سوال ہوتا ہے کہ یہ کب ہو رہی تھیں ملاقاتیں تو اجاز الحق صاحب کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب امران خان ملک کے وزیر آزم تھے تو یہ خفیہ ملاقاتیں گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب چیف آف دا آرمی سٹاف سے آرمی ہاؤس میں جا کے کرتے تھے اور اجاز الحق صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ریکوارڈ نکلوائیں اور چیک کر لیں اس حوالے سے ناظرین مزید بھی بات کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ